ان کا آپ سارا وزٹ بھی کر چکے ہیں ومن یونیورسٹی سے لے کر کالیجز سے لے کر ہیلتھ پیکج میں جو تمام بی ایچ یوز اور آر ایچ سیز ہیں ان سب کا لیکن میں چونکہ اپنے الکا انتخاب کی بات کروں گا کہ میرا الکا انتخاب لے فیفٹین شرکی باغ جس میں کہ میں دو اڑھائی سو ووٹ سے الیکشن ہار گیا تھا پیپلز پارٹی نے وہاں سے الیکشن لوز کیا تھا لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ پندرہ سال جو ہیں پچھلے اگر کوئی دیگر حکومتیں تھیں جو ان کے اگر پندرہ سال جمع کیے جائیں تو ہمارے یہ جو سڑھے چار سال ہیں الیکشن ہارنے کے باوجود میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان سڑھے چار سالوں میں میرے الکا انتخاب میں جو کام ہوئے ہیں جو میگا پراجیکٹس ہوئے ہیں جو روزگار کے واقعے دیئے گئے ہیں یہ پچھلے پندرہ سالوں میں تو اسے کوئی حکومت ثابت نہیں کر سکتی اور نہ ہے وہ یہ دعویٰ کر سکتی ہے سردار کمر زمان خان اور امیدبار اسمبلی سردار زیاال کمر نے کامیاب تعلیم دوست حکمت عملی کو اپناتے ہوئے باغ شہر اور گرد و نوا میں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے مختلف ڈگری کالجز، انٹر کالجز، پرائمری، میڈل اور ہائی سکولوں کی خوبصورت زلزلہ پروف امارتیں قائم کرنے کے علاوہ سکولوں میں تعلیم کی جدید سہلتیں مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ بہتر تعلیمی ماحول قائم کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی یہ آئی سکنری سکول جو زلزلے میں بلکل تباہ ہو گیا تھا اور یہاں کے جو ایم ایل اے ہیں سردار کمر زمان صاحب نے اس کو بنایا اور اس میں بہت اچھی بیلڈنگ ہے اور یہ کالج سردار کمر زمان صاحب نے سب سے پہلے اس کو انٹر کالج کا درجہ دیا اس کے بعد اسے دگری کا درجہ دیا یہاں پہ تعلیم کی بہت زیادہ کمی تھی اور لڑکیوں اتنے دور دور سے دور دور رہتی تھی کہ وہ باغ نہیں جا سکتی تھی اور ہم یہاں پہ بہت آرام سکن سے ہمارے تعلیم جاری ہے اس کے ویرے سے اور ہم یہاں پہ بہت سکن مول میں پڑھ رہے ہیں اور کمر زمان صاحب نے یہاں ہماری انٹر کالج کو ڈگری کالج کا درجہ دیا ہے اور اس ویرے سے ہمیں جو ہے تو کہیں دور کسی دوسری جگہ پہ جا کے تعلیم اصل کرنے کے پر جائے اپنے ہی گھر بیٹھے ہوئے ہم یہاں پہ آسانے سے آتی ہیں آسانے سے تعلیم اصل کر رہی ہیں آپ کی جو کالجز ہیں میرے الکہ انتخاب میں یہاں دو اس دفعہ ڈگری کالج کیے گئے ایک گز ڈگری کالج ریڈا جس کا آپ وزٹ بھی کر چکے ہیں اور اسی طرح سے وائز کالج جو تھا ہائر سیکنڈری تھا اس کو بھی ہائر سیکنڈری سے ڈگری کا درجہ دیا گیا اور وہ بھی اب ڈگری کالج ہے آٹھ فل سائنس کالجز دیئے ہیں بچیوں کے انٹر اور دو ڈگری سائنس کالجز یہ دس کالجز ہم نے دیئے یہ بھی بہت بڑا کام ہے اور یہ پچاس ساٹھ سال کے برابر ہے باغ شہر میں ایک ارب پچاس کروڑ روپے کی لاغت سے ڈسٹرکٹ ہیڈکورٹر کی تعمیر کا کام مطلوبہ فنڈز کی ادم فراہمی کے باعث التوا کا شکار تھا موجودہ حکمت مکررہ مدت کے اندر اس منصوبے کی تکمیل کے لیے کوشاں ہیں باغ کے شہریوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے بارہ کلومیٹر دور سے دو مختلف پائپ لائنیں بچھائیں گئی ہیں جن سے انیس لاکھ پچاس ہزار گیلن پانی یومیا فراہم کیا جا رہا ہے اس منصوبے پر ایک ارب اٹھاسی کروڑ روپے لاغت آئی ہے سردار کمرزمان خان نے مستقبل میں بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر دو ازار اکتیس تک باغ شہر کی مجموعی آبادی کے لیے پینے کا صاف پانی فراہم کر کے جو کانامہ سر انجام دیا ہے اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ہم نے سیٹی ڈیولپمنٹ کے ساڑھے بار ارب کے سارے منصوبے مکمل کر رہے ہیں ہم نے باغ بی ڈی اے کی حدود کو بڑھایا یہوں تک گنگا تک پہنچایا تو لی پیر تک پہنچایا کوالے تک پہنچایا اور ہم نے پیسہ خرج کر کے باغ کو اس طرح ڈیولپ کیا اور میں یہ کہہ سکتا ہوں بڑھت صاحب جب آپ میں ہی جہون میں باغ کو دیسنے کے لیے آئیں گے تو ہم چیلنج کریں گے کہ باغ پورے آزاد کشمیر میں موڈل زلہ ہے موڈل سیٹی ہے اور یہ ہماری حکومت کے کارنام ہے جس شہر میں میدان آباد ہوتے ہیں وہاں کے ہسپتال ویران ہوتے ہیں سردار کمر زمان خان اور سردار زیاال کمر یہی عزم لیے کھیلوں کے فروغ میں بھی پیش پیش ہیں چھبیس کروڑ چھبیس لاکھ روپے کی لاغت سے باغ سپورٹس کامپلیکس کی تعمیر سے اس علاقے میں کھیلوں کو فروغ ملے گا کرکٹ، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، باسکٹ پال سمیت دیگر سہولتوں کے حامل اس سپورٹس کامپلیکس کے قیام سے جہاں نوجوان صحت منصر گرمیوں میں عملن حصہ لیں گے وہی مستقبل میں علاقائی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر اپنے علاقے کا نام بھی روشن کر سکیں گے یہ آزاد کشمیر میں اپنی نوجویت کا پہلا سٹیڈیوم ہے جو انٹرنیشنل لیول پر بنایا گیا یہ بھی ہمیں کرائیڈٹ ہے اللہ کے فضل سے ہماری حقومت کو کرائیڈٹ ہے کہ ہم نے سب سے آزاد کشمیر میں نمبر ون سپورٹ سٹیڈیوم بنایا جو آپ نے دیکھا ہمارے ٹوٹل جو 48 منصوبے ہیں جن میں یہ سٹیڈیوم بھی شامل ہے جہاں پہ ہم کھڑیں اس سمیت ہمارے 48 منصوبے ہیں جن میں سے 13 منصوبے مکمل ہو چکے ہیں اس سے پہلے باغ شہر میں کوئی اتنا بڑا سٹیڈیوم نہیں تھا تو بچے جو ہے نوجوان گلیوں میں مالوں میں کھیلتے تھے تو ہمارے اس گورنمنٹ نے بچڈی پی کے طرح یہ ایک بین الاقوامی سٹیڈیوم بنایا ہے ازاد کشمیر حکومت ازاد خطہ کو بچڈی کی پیباوار میں خود کفیل بنانے اور پاکستان کی بچڈی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک جامعہ پالسی پر عمل پیرا ہے وزیراعظم ازاد کشمیر چوہدری عبد المجید کے ویجن پر عمل درامت کرتے ہوئے سردار کمر زمان خان نے باق کے نواحی علاقے ریڈا میں تین اشاریہ دو میگا وارڈ پن بچڈی کا منصوبہ اکتالیس کروڑ پچاس لاکھ روپے کی لاغت سے مکمل کر لیا ہے اس منصوبے کے مکمل ہونے سے بارہ ہزار سے زائد آبادی کو بچڈی کی سہولت پر اہم کی گئی ہے اسی حلقے میں امیدوار اسمبلی سردار زیاؤل کمر کی خصوصی دلچسپی سے قادر آباد کے مقام پر چالیس کروڑ روپے کی لاغت سے تین میگا وارڈ بچڈی پیدا کر کے کموں بیش دس ہزار کی آبادی کو بھی بچڈی کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے اس منصوبے کی تکمیل سے سردار کمر زمان خان کے روشن باغ ویجن کو عملی جامع پہنایا گیا ہے یہاں سے اس لقت یہ بچڈی باغ بھی جا رہی ہے اور ریڈے کے لوگوں کو بھی دے رہی ہے بچڈی بانہ ہزار گھر بہت بڑے گھر ہیں چھے سو گھروں کو شہر کے اندر یہ جو ریڈے کے مقام میں شہر کر رہے ہیں یہ چھے سو گھروں پہ مشتمل ہے چھے سو گھروں کو بھی بجڈی دے رہی ہے دیادوں کو بھی بیڈی دے رہی ہے تو جو ہمارے ہائیڈر پاور پروجیکٹس تے ایک ریڈہ اور قادر آباد ہم نے ان کو مکمل کیا اور وہ آج بجڈی فرام کر رہے ہیں تقریباً تیس ہزار کے لگ بگ گھروں کو اور ان میں سے ایک 3.2 میگا وارڈ اور ایک 2.1 میگا وارڈ بجڈی پیدا کر رہے ہیں وزیر سہت عامہ ازاد کشمیر سردار کمرزمان خان نے نہ صرف باغ زلہ کے دو ہزار سے زائد تعلیم یافتہ بے روزکار نوجوانوں کو میرٹ پر ان کے گھروں کے قریب روزکار فراہم کیا بلکہ عوام کو سہت کی بنیادی سہولتوں کی فراہمی میں بھی نمائے کردار ادا کیا ماضی کی حکومتوں کی غلط پالسیوں کا اضالہ کرتے ہوئے زلہ باغ میں عوامی ضروریات کے پیش نظر سترہ بنیادی طبی مراکز اور ساتھ رولر ہیلتھ سینٹرز قائم کیے دھیر کوٹ میں تحصیل ہیڈکورٹر ہسپتال بھی اسی دورے حکومت میں مکمل کیا گیا جبکہ باغ ڈسٹرکٹ ہیڈکورٹر کی تعمیر کا کام دوبارہ شروع کروا کر ایک تاریخی کارنامہ انجام دیا ازاد کشمیر کے دیگر اسلام سردار کمر سمان خان وزیر سہت ایامہ کی حیثیت سے عوام کو سہت کی جدید سہولیات کی فراہمی کے لیے ہیلتھ پیکجز کے نام سے انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں یہ آر ایسی سینٹر رہا ہے یہاں پہ جب سے یہ سینٹر بنایا ہے آر ایسی یہاں پہ بہتر سہولیات ہیں لوگوں کو دودھ راز جانا پڑتا تھا باہر قرائے حرچے کا مسئلہ تھا تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ یہاں ڈاکٹر بھی اچھے ہیں اور ہمیں بہتر یہاں میر رہی ہیں سہولتے ہیں میڈیکل کی سہولتے ہیں اور میڈیسن ساتھ ساری ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے سب لوگوں کی حج تو ہم سردار کمرزمان صاحب کا بوش دل کے اتھاکرائیوں سے مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ آمیں سولیات دی یہ اگر نہیں تھا پہلے تو پھر مشکلات زیادہ تھی اب یہ آر ایسی ہونے کے بعد اور دوسرا یہ کہ ڈیلی آمیں پرمنٹ یہاں ڈاکٹر موجود ہیں تو اس کے بعد آمیں زیادہ سولتے میں یسریں اسی طرح ہلت پیکیج کے ذریعے میرے الکا انتخاب میں بی اچیوز دیئے گئے جو ایک رائے کورٹ بی اچیو ہے دوسرا ڈلی بی اچیو ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر ریڈا میں آر ایچ سی ہے رولر ایل سینٹر اس طرح چھتر میں رولر ایل سینٹر ہے اسی طرح سے کھل ملدیالہ میں بی اچیو ہے اسی طرح سے اپنا چوکی میں بی اچیو ہے اسی طرح سے رتنوئی میں بی اچیو ہے تو سیت میں سکسٹی ایڈ یرز کا مقابلہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو جب بعض دلہ کو حالہ سے لے کر کیلر تھا کیلر ہیویلی میں اب وہ ہیویلی علاق دلہ بن چکا ہے تو اب ہمارا دلہ جو ہے بعض سے یہاں تک گنگا تک اور لہزانہ تک ہے تو سترہ بی اچیو چھے آر اچیو ایک ٹی اچیو یہ ہم نے بنائے سکسٹی ایڈ یرز میں تھے چودوں بی اچیو اور چار آر اچیو ٹی اچیو کوئی نہیں تھا یہ ہیلتھ میں ہم نے صرف بعد کی بتا رہا ہوں پورے آزاد کشمیر میں میں نے سو سے زیادہ اداریں قائم کیے اور ابھی ہم نے ایک ٹی اچیو بھی قائم کیا جو دیرکورٹ کے اندر ہے تو سیت کے میدان میں بھی ہم نے میگا پروجیکٹس دی اور بڑے حد تک کام کامیاب ہیں اور اسی طرح ہمارا ہسپیٹل جو ہے وہ جرمن بنا رہے ہیں وہ بھی ہم نے آکے شروع کیا ہم نے ہماری حکومت نے لیا جرمن سے اور اس پہ ایک عرب کے لگ پر خرچ ہو رہے ہیں اور وہ انشاءاللہ تین ماہ کے اندر مکمل ہوگا اور وہ آزاد کشمیر کا ایک بہترین ہسپیٹل ہے جو سینٹرلی ہیٹڈ اور سینٹرلی ائر کنڈیشن ہوگا وہ بھی ایک میگا پروجیکٹ ہے اور بڑا پروجیکٹ ہے باغ شہر میں پاکستان کا دوسرا اور آزاد کشمیر کا پہلا الائٹ ہیلتھ پروفیشنل انسٹیٹیوٹ کا قیام وزیر سہتیامہ سردار کمرزمان خان کی ذاتی کاوشوں کا نتیجہ ہے آزاد کشمیر کے پیرامیڈکس کو پاکستان میں جا کر تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے بجائے انہیں آزاد کشمیر کے زلہ باغ میں یہ سہولت پراہم کر دی گئی ہے الائٹ ہیلتھ پروفیشنل انسٹیٹیوٹ یہ پاکستان کا تیسرا بڑا اور آزاد کشمیر کا پہلا اس طرح کا ادارہ ہے جو گورنمنٹ آزاد کشمیر نے اور بالخصوص نابی وزیر سہتیامہ کی محنت اور کاوش سے باغ کے عوام کے لیے اور آزاد کشمیر کے عوام کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے اور یہ بھی یونیورسٹی لیول کا پروجیکٹ ہے ہیلتھ میں کے ڈپارٹمنٹ میں اس میں ہمارے جو پیرامیڈکس سے متعلقہ لوگ ٹریننگ کریں گے اور وہ اس سے ایم ایسی تک کی ڈگرییاں حاصل کریں گے بی ایسی ایم ایسی اور وہ لوگ جو ہیں وہ یہاں ٹریننگ جو گی وہ اڈتیس قسم کے مختلف شعبوں میں ٹریننگ دی جائیں گی تھرٹی ایٹ تو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ سیت میں یہ سب سے بڑا میگا پروجیکٹ جو ہم نے باغ میں دیا باغ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمن سردار راشد کمر بھی شہر کے ترقیاتی منصوبوں کے تکمیل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں بی سی ڈی پی کے منصوبوں کے لیے زمینوں کی فراہمی کے علاوہ شہر کی تعمیرینوں بازاروں اور گلیوں کی پختگی ان کی باغ شہر کے ساتھ والہانہ محبت کا عملی ثبوت ہے زلدہ لے کے بعد یہ باغ شہر مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا اس کے بعد دو آزار گیارہ میں آزاد کشمیر کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی پھر میں نے باغ سیت چیئرمن باغ ڈیولپمنٹ اتھارٹی فبرری دو آزار بارہ میں چارج سنبھالا اس کے بعد ایک ماہ کے اندر ہم نے باغ سیٹی ڈیولپمنٹ پروگرام جس پہ بارہ ہر خرچ لاغت آ رہی ہے جس کو آپ سارے واج بھی کر رہے ہیں آپ نے اس کو تفصیلی جائزہ بھی لیا اور بھی دیکھیں گے تو اس پہ کام شروع کیا مارچ دو آزار بارہ میں پہلی روڈ میں آئی رنگ روڈ سیکشن ون جس پہ آپ ویزٹ کر چکے ہیں اسی طرح اور منصوبہ جات سٹیڈیوم گسٹوس ورہ تمام جو ادارے ہیں پھر باقی جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے یہ تقریباً تقریباً میں اللہ کے فضل کروں کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہمارے دورے حکمت میں ہوئی تو میں اس پر ایرا کا کومیٹ پاکستان کا جو اس وقت کی بھی تھی آج بھی اور پھر ہمارے جو بی سی ڈی پی کے دوست ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا اور باغ شہر کو ہم انشاءاللہ جدیدرین شہروں میں سے ایک شہر بنائیں گے باغ ویسٹ آوس آپ اس کا ویزٹ بھی کر چکے ہیں وہ بھی کمپلیٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ اس کو فائنل فیز میں آئے اس کو بھی کمپلیٹ ہے اس کے بعد سب سے بڑا جو ایشو تھا باغ کے شہروں کے لیے وہ تھا پانی کا دونوں وارٹر سپلائز ہم نے کمپلیٹ کی وہ دوہزار تیس پچیس تیس سال کے لیے وہ باغ کے شہروں کے لیے کافی ہے بلدیا باغ کے ایڈمنسٹریٹر سید نصیم گردیزی شہر کو صاف سترا رکھنے اور شہریوں کے مسائل حل کرنے میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں باغ شہر میں بس اور ٹیکسس ٹینڈ کی تعمیر کے علاوہ زبا خانہ کی تعمیر بھی تکمیل کے آخری مراحل میں ہے ایڈمنسٹریٹر بلدیا باغ ان منصوبوں کی تعمیر کے لیے کوشاں ہیں اسی طرح باغ سلاٹر روڑ کا بہت بڑا مسئلہ تھا شہریوں کے لیے شہریوں کے لیے سلاٹر روڑ کا اتنا بڑا مسئلہ تھا بہت دہرینہ مسئلہ تھا صاحب کا گورنمنٹ میں بھی یہ مسئلہ اٹھایا گیا لیکن کسی نے نہیں کیا سلدار کمرزمان صاحب نے سلاٹر روڑ کا مسئلہ حال کیا اسی طرح ٹیکسس ٹینڈ ہے بس ٹینڈ ہے عالمی میار کا ٹیکسس ٹینڈ بن رہا ہے تین کروڑ نو لاکھ روپے کی لاغت سے باغ شہر میں پولیس ٹیشن کی تعمیر جلد مکمل ہو جائے گی جبکہ تیرہ کروڑ روپے کی لاغت سے کمیونٹی سینٹر کی آلی شان عمارت کی تعمیر مکمل کر لی گئی ہے پیپلز پارٹی کی عوامی حکومت کی جانب سے اس خوبصورت عمارت کا قیام باغ کے شہریوں کے لیے ایک منفرد توفہ ہے اور اسی طرح بی سی ڈی بی کے تحت ہم نے سکوز بنائے ہیں ڈاکٹرز کا ہسٹل بنایا ہے پیرامیڈکس کا ہسٹل بنایا ہے نرسز کا ہسٹل بنایا ہے باغ کا تھانہ بنایا ہے اس طرح باغ آپ کو میں نے آج جو شہدہ کی یادگار بتائی وہ بنائی ہے اسی طرح کیمونٹی حال بنایا ہے کل آپ کو میں بتا رہا ہوں جو ہم میں سرکٹ آس باغ میں بنایا ہے جو آزاد کشنی کا سب سے بڑا ہے اسی طرح مختلف سڑکیں ہیں جو رنگ روڈز ہیں اسی طرح بائی پاس روڈز ہیں تو ساڑھے بارہ عرب کے منصوبے جو ہیں سٹی ڈیویلپنٹ کے جو اٹی پرسنٹ مکمل ہیں ٹونٹی پرسنٹ رہتے ہیں اور جو نارمل بجٹ پہ ہم نے کیے یہ ہم نے تقریباً تین عرب کے کام شروع کیے ہوئے ہیں موجودہ حکومت جو کہ تحریک ازادی کے بیس کیمپ کی حکومت ہونے کے ناعتے پوری ریاست جمہو کشمیر کی نمائدہ حکومت ہے یہ حکومت تحریک ازادی کشمیر اور تکمیل پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والے اپنے محسنوں کو نہیں بھولی باق میں شہدائی ازادی کشمیر کے علاوہ شہدائی زلزلہ کی یادکار کی تعمیر باق کے تاریخی قلامے کربا کر یہ پیغام دیا ہے کہ شہدائی کے وارث زندہ ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی بھٹو خاندان اور ان کی عظیم شہیدوں کی وارث جماعت ہیں جو پاکستان کی سلامتی کشمیر کی آزادی دہشت کر دی کے خاتمے اور امن کے قیام کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہی ہیں میں سلام کرتی ہوں اہل کشمیر کے عظم کو ان کے جذبوں ان کی قربانیوں ان کے شہیدوں کے لہو کو اور ان کے غازیوں کی شجاہت کو میں انہیں یہ بھی یقین دلانے چاہتی ہوں کہ وہ تنہا نہیں ہم وہ تنہا نہیں ہم سب ان کے ساتھ ہیں اور ہم سب ان کے ساتھ رہیں گے اہل کشمیر کی بہن بے نظیر کشمیر کے ہر گاؤں اور گلی گوچے میں کشمیریوں کی عظمت کو خراج تحسین پیش کرے گی اور ان کے ترقی اور خوشحالی میں ہاتھ بٹائے گی انشاءاللہ کشمیر کی بھٹو زندہ تھا انقلاب آئے گا بی بی تیرے خون سے انقلاب آئے گا